ہیلو ایوریون ویلکم بیکٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب آپ سب اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو آج پھر ایک نیو ویڈیو واپس آیا ہوں اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں فیبریٹی انٹیک ٹوینٹی ٹوینٹی فور آنے والا ہے اور آسٹریلیا بہت سے لوگ ایسے ہیں ابھی اس ٹائم پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی باقی کنڈریز میں بھی جو بھی آسٹریلیا چوز کرنا چاہ رہے ہیں یہ نا پیچھے ہوا بہت تیز چل رہی ہے تو آج میں اس ویڈیو بات کروں گا ٹوپ ٹین یونیورسٹیز ان آسٹریلیا ابھی یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں پہلے اس کا بات سن لیں ٹھیک ہے بیکوز آسٹریلیا اس ٹائم ویزا نہیں دیرہا ویزا پروسیسنگ ٹائم تیز ہو چکا ہے بہت زیادہ تیز کہہ رہا ہوں بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے کافی لوگوں کے ویزا نہیں آرہے اس کے بعد سننے میں آیا ہے کہ انڈیا پنجاب سے اور کچھ سٹیٹس ہیں جہاں سے سٹوانٹس کو بین کیا ہوا ہے آسٹریلیا نے سیمیلرلی پاکستانیوں کا بھی یہی چل رہا ہے ان کا مائیگریشن ایک لگ رہا ہے اور ویزا آٹو رجیکٹ ہو رہا ہے رات کو اپلائے کرتے ہیں ویڈاوٹ بائیومیٹرک میڈیکل ویزا رجیکٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کینسل ہو رہے ہیں اس لئے اس ویڈیو میں میں بات کر رہا ہوں یونیورسٹیز کی بیکوز کالیجز میں ڈمیشن لینا اس ٹائم بےوکوفی ہوگی ویٹ میں یا کسی بھی کالیج میں بے شک وہ لیول ون کو لی جائے اپلائے کرنا میرے خیال سے بےوکوفی ہوگی اکورڈنگ تو خیر اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتی ہیں اور ابھی بینا کے ٹائم ویس کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو گائز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ آسٹریلیا آ رہے ہیں اور آپ لوگ کو اکوموڈیشن چاہیے بیکوز ادھر بہت پنگے چل رہے ہیں اکوموڈیشن کے گھر نہیں مل رہے رینڈل پروبلمز ہیں تو ایمبر سٹورنڈ آپ لوگ کو اچھی سستی اکوموڈیشن پروائیڈ کرے گا آل راونڈ دی آسٹریلیا ٹھیک ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کی میلبرن میں لائیگن سٹریٹ میں اکوموڈیشن جو ہے رینڈ کی چل رہی ہے وہاں 220 پر ویک سے سٹارٹ ہو رہی ہے زیادہ ہوگی 220 سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس میں اچھی بات کیا ہے کہ سب بلز انکلوڈیڈ ہیں ٹھیک ہے آپ کے جتنے بلز ہیں ادھر آپ کو فیسیلٹیز ملیں گی فور کزیمپل ادھر میں بھی آپ کو ایکسٹر پارکنگ ملیں آپ کے بکوز یہ سیٹی میں ہے سیٹی میں پارکنگ غیرہ نہیں ملتی ساتھ اس کے اندر سینما بھی ہوتا ہے بلز انکلوڈ ہیں وائی فائی بھی ملتا ہے اس طرح ہی کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اور آپ کا یہ پورا گھر جاتا ہے ایکوموڈیشن کا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگ سیپرٹ گر لیں گے تو آپ لوگ کو بہت پروبلمز ہوں گی ٹھیک ہے اور سپیشلی اگر آپ لوگ ریجنل ایڈیاز میں جا رہے ہیں پھر بھی آپ لوگ ایکوموڈیشن بک کر سکتے ہیں فور ایکزیمپل البری اور وڈونگا جو نیو ساتھ ویل اور وکٹوریا کے بورڈر کے پاس ہے وہاں پہ بہت ساری یونیویسٹیز ہیں ٹھیک ہے لیٹروب یونیویسٹی بھی ایک آف سٹورنٹ وہاں پہ بھی پڑھنے آ رہے ہیں تو وہاں پہ تو ویسی ایکوموڈیشن روڈنا بہت ڈیفکلٹ ہوگا تو یو گائز چوز ایمبر ایکوموڈیشن ٹھیک ہے ان کی ویب سائٹ کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اور اگر آپ لوگ میرا ریفرل کوڈ یوز کریں گے تو آپ لوگ کو 50 پونٹس کا ڈسکاؤن میں ملے گا اور اگر آپ لوگ گوگر زیادہ دیر نہیں رہنا تو آپ لوگ 8 سے 12 ویکس کی پہلے بک کر سکتے ہیں اگر آپ کو بعد میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ لوگ چینج کر لیں یا آپ لوگ اگر پسند آگی ہے جو دیفنیٹلی آئے گی پھر آپ لوگ زیادہ دیر کے لیے بھی رہ سکتے ہیں ادھر تو مست چیک دا لنک ڈسکرپشن ان کی ویب سائٹ ضرور چیک کریں اور باقی کوئی بھی کوسٹین ہے اس کے ریلیٹڈ وہ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں جی تو گائز تو آپ کو پساتا چلوں کہ جو میں ویڈیو بنا رہا رینکنگز ہیں وہ QS World رینکنگز کے حساب سے ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ آن لن بھی چیک کر سکتے ہیں تو میں ٹین سے ون تک جاؤں گا ٹھیک ہے نیچے سے اوپر تو سب سے پہلے نمبر ٹین پہ ہماری مکواری یونیورسٹی ٹھیک ہے جو کہ سیڈنی میں اویلیوال ہے مکواری پارک میں اور مکواری یونیورسٹی مطلب سی بیڈی یہاں سے تو میں سیڈنی میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے مکواری یونیورسٹی جو ہے وہ ون آف دی بیسٹ یونیورسٹی سیڈنی بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں میرے جاننے والے مکواری یونیورسٹی میں پڑھے ہیں تو یہ زیادہ بیسٹ کینے لوگوں کے لیے جو بزنس پڑھنا چاہتے ہیں جو ہیلتھ لائف سائنسی اور میڈیسن پڑھنا بیس یونیورسٹی کا نمبر نائن پہ آتی ہے یونیورسٹی آف تیکنولوجی سیڈنی تو بھائی ساہب یونیورسٹی آف تیکنولوجی کے نام سے آپ کو بتا چل گیا ہوگا کہ جو بندہ ٹیکنولوجی میں انٹرسٹی ہے وہ جا سکتا ٹھیک ہے تو یہ یونیورسٹی بھی سیڈنی میں ہے یہاں پر آپ فیزیکل بائیولوجیکل اور انجینرنگ سائنسز پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر ایڈ پہ آتی ہے دی یونیورسٹی آف ایڈی لیڈ ٹھیک ہے ابھی یہ ایڈی لیڈ یہ ساؤ اسٹریلیا میں دو پہلے جو نائن اور ٹین تھی وہ تھی سیڈنی میں اور جو لوگ ایڈی لیڈ فوڈ اور اس طرح کی چیزوں کے لیے بیسٹ ہے مطلب آل موس سیم ہے نمبر سیون پر آتی ہے یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا تو پہلے نیو سات فیل پھر ایڈی لیڈ ابھی چلے گئے پرث میں یونیورسٹی آسٹریلیا وہاں آلیبل تو جو لوگ پرث دیکھنا اس کی سرچ میں تو آپ لوگ چوز کر سکتے ہیں یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا اس کے بعد آتی یونیورسٹی آف کونز لینڈ این ایڈر سٹیٹ این ایڈر یونیورسٹی یونیورسٹی آف کونز لینڈ کی کافی اور یونیورسٹی ہے تو ادھر آپ انجینئرنگ ٹیکنولوجی اس طرح کی کوئی بھی مطلب سٹیڈی کر سکتے ہیں کافی کورس پروائیڈ کرتی اور یہ کونز لینڈ میں کونز لینڈ کی ایک بات بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جو لوگ پاکستان سے ہوں پنجاب فیصلہ باد سے ہوں تو گرمی وہاں پہ ہوتی تھی لیکن یہاں اور طرح گرمی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں رہی ہوں میں سکس منت رہی ہوں اس کے بعد میں ڈیٹھ سال سے رہا ہوں سیڈنی میں تو آپ کو آؤٹڈور کام کرنا پڑ تو اس چیز کا خیال رکھ کی آئی اس کے بعد نمبر فائی پہ آتی ہے منیش یونیورسٹی منیش یونیورسٹی ہے ملون میں اور میرے خیال سے تو میرے بہت سارے دوست پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ انجنیرنگ میڈیکل میڈیکل نرسنگ اور ہیل سائنسیز ان میں یہ بیسٹ ہیں اور ان کے کیمپس کافی آویلیبل ہیں ملون میں اور میرے دوست کلیٹن کیمپس میں جو کے سی بیڈی سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی منٹس ہے ادھر ان کی ڈرائیو ہے اور ان کیمپس بھی رہتے ہیں اور آس پاس کافی نیشنل یونیورسٹری سے پتہ چل گیا ہوگا یہ کیمپس آسٹریلین capital territory میں تو کیمپس بیسی کلی نیو ساث ویل کے اندر ہی آتا ہے لیکن وہ الیدہ سٹیٹ ہے اور نیو ساث ویل 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 لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ سیڈنی مل بن نہیں آنا تو آپ لوگ canberra جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ویل 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 نمبر پر رینکت کرتی ہے تو اور ان کی فیز بھی کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے جیسے جو نیچے ویل یونیورسٹری تھی 6,7,8,9,10 ان کی فیز ہر سٹیٹ ہوگی ہے کچھ ایک دو سٹیٹ رہ گئی ہیں لیکن ان کی یونی کوئی بھی ٹوپ پہ نہیں ہے اور اس کے بعد آتے ہیں نمبر تھری پہ تو یہ ہے یونیورسٹی آف سیڈنی یہ بھی آپ لوگ کو آتی ہے یونیورسٹی آف نیو سوٹ وو سیڈنی میں ٹھیک ہے تو نمبر 2 پہ یونیورسٹی آف سیڈنی نمبر 9 پہ یونیورسٹی آف تیکنولوجی نمبر 10 پہ مکور یونیورسٹی آف سیڈنی میں ٹھیک ہے تو اب ہماری آتی ہے ان دو پورا پورانی آپ کو بتاؤ سارا ٹھیک ہے بکوز وہی سیم کورسی دیتی ہے صرف یونیورسٹی چینج اور کیو چینج رینکنگ چینج چینج فیز چینج ٹھیک ہے نمبر 1 پہ ہماری آتی ہے یونیورسٹی آف میلبر تو یونیورسٹی آف میلبر آسٹریلیا نمبر ونیورسٹی گلوبل رینکنگ ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے حساب سے اور اس میں ویز چانس بھی بہت زیادہ ہوں گے اور ان کی فیس بھی بہت زیادہ ٹھیک ہے تو بھائی جو لگ یونیورسٹی آف میلبر میں ویسے میں آلموس مجھے دو سال ہوگی آسٹریلیا میں بہت سٹورنٹس کو جانتا ہوں بہت لوگ یونیز میں پڑھتے ہیں بہت آرٹس میں اس کے بعد بزنس اکانومکس میں ایڈوکیشن میں انجینرنگ میں انوارمنٹ میں ہیلتھ میں آئی ٹی میں اور کمیویٹر سائنس میں ٹھیک ہے تو یہ سارے کورسی دیتے ہیں یہ بھی ڈیفینیٹلی میلبرن میں تو بھائی تو بھائی بتانے کا مقصد یہ یہ نہیں ہے کہ آپ انہی یونیورسٹیز میں ہو لائک ان کی فیز بھی زیادہ ہوگی کیونکہ آسٹریلیا کے ٹوپ یونیورسٹیز ہیں ورل گلوبل رینکنگ میں بھی آتی ہیں تو اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی لائک آپ لوگ کالیجز سے ہٹ کے تھوڑا یونیز کی طرف ہیں لائک ابھی کالیج کے اگر 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 جس بیچلرز کی فیز دیکھیں جس کالیج میں آیا تھا اس کی جب میں کالیج میں ہی میرا ویز آیا تھا لائیول وان کالیج سا تب مقصد اس کے بعد آتی رم آیٹ آر ایم آیٹ کالیج لیکن اگر آپ سوئن بن بھ اچھی انیویسٹی ہے تو اس طرح آپ دیکھنا ہوتا ہے رم آر ایم آیٹ اور سوئن بن جو ہیں وہ دونی انیویسٹی رینکنگ میں ٹوپ ٹین میں آسٹریلیا گی ٹھیک ہے انکی رینکنگ تھوڑی تو آل ٹرائ کہ میں اسی چیز کے اوپر ویڈیو بناؤں گا دیفینیٹلی جو آرڈینس کی ڈیمانڈ ہے لیکن یہ نہیں کہ ایک بندہ کہ یہ بناؤ یہ ایسے نہیں کوئی دو تین بندے پانچ بندے جب مل کے بولیں کہ یہ ٹوپک کور کر تو ٹوپ پھر ہوگا